اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ یوکے ہوم آفیس کی جانب سے خاص طور پر الیگل ایمیگرینٹ سے ریلیٹڈ جو کہ فرانس کے رستے سے بارڈر کی کروسنگ کر کے انگلیس چینل کو بور کر کے یوکے کی حدود میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا موقف ایک بہت بڑی اپڈیٹ جاری کی گئی ہے پریتی پٹیل کا ایک نیا فیصلہ الی بڑی تازہ ترین اپڈیٹ جاری ہوئی ہے پریتی پٹیل اب کیا کرنے جا رہی ہیں اللیگل ایمیگرینٹ کے لیے ایک نئے ملک کے ساتھ معیدہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ان کی اللیگل ایمیگرینٹ کے لیے کیا کیا جائے گا پریتی پٹیل نے اہم اعلان جاری کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ جدو جہد کی گئی کافی زیادہ قوانین بنائے گے کافی زیادہ طریقے ازمائے گے تاکہ اللیگل ایمیگرینٹ کو تو کسی بھی طرح سے روکا جائے پریتی پٹیل نے کافی زیادہ پلاننگ کی لیکن تمام طرح پلاننگ ناکام نکلی کسی بھی چیز میں ان کو فائدہ نہیں پہنچا تو فرینڈ اس سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے وہ آج کس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ چاہیے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبس کریں اور بیل کے آپشن کو پریس کریں چلیے بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں نکل کر آئی ہے کہ پریتی پٹیل نے اب اہم اعلان اور فیصلہ اپنا جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو بھی illegal immigrants انگلیس چینل کو عبور کر کے فرانس کے بارڈر سے انگلیس چینل کو عبور کریں گے اور یوکے میں پہنچنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے ایک بقائدہ طور پر ایک الگ موملک میں جو کہ ان کے لیے سینٹر بنایا ج جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے بھی کافی زیادہ خبریں سننے کو ملیں اور کہا گیا پریتی پٹیل ہوم آفیس کی جانب سے کہ اب ان illegal immigrants کے لیے الگ مومالک میں سینٹر بنائے جائیں گے جیسا کہ نورتھ امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور اور دو چار ملک تھے ان کے نام لیے گے لیکن اب فرینڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیا فیصلہ جو لیا گیا ہے پریتی پٹیل ہوم سیکٹری کی جانب سے اب جون ساتھ سینٹر رکھا جائے گا ان illegal immigrants کے لیے وہ اب کون سا ملک بتا جا رہا ہے وہ ملک ہے البانیا جو کہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن یورپ کے قریب ہی ہے اب تک یورپ کا حصہ نہیں بنا ہے تو البانیا کا نام لیا گیا ہے کہ البانیا میں ان تمام تر illegal immigrants کو اب رکھا جائے گا اور وہاں پر ہی ان کے تمام تر cases کا process ہوگا اور جو eligible ہوں گے UK میں آنے کے لیے ان کو UK میں لائے جائے گا اور جو نہیں ہوں گے ان کو وہاں سے ہی ڈپورٹ کر دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی update جاری ہوئی ہے اہم فیصلہ پریتی پٹیل کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جو کہ اب انہوں نے اس ملک کا نام لیا ہے البانیا جو کہ بڑا ملک جس کی جانب سے اب کیا موقف سننے کو ملتا ہے ابھی تک البانیا کی جانب سے کوئی بھی البانیا کی گورنمنٹ کی جانب سے اعلان اور بات چیت نہیں نکل کر سامنے آئی ہے لیکن برحل پریتی پٹیل کی جانب سے یہ اہم فیصلہ step اٹھا لیا گیا ہے ان تمام تر illegal immigrants کے لیے جو کہ border crossing کے ذریعے سے آتے ہیں ان کو تمام تر کو ان centers میں رکھا جائے گا البانیا میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی ان کی تمام تر processing ہوگی اور ان کو deport بھی کیا جائے گا اور جو eligible ہوں گے ان کو UK میں بیجا جائے گا اب پریتی پٹیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہوم آفیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمیں لازمی طور پر اس کے لیے step اٹھانا پڑے گا تو فرینڈ یہ ایک طرح کی ایک اور نئی پلاننگ پریتی پٹیل کی جانب سے کی گئی ہے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ پلاننگ اور تیاریاں کی گئیں ان میں بھی ان کو ناکامی ملی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نئی جو کہ پلاننگ کی گئی ہے قوانین اور نئے پلاننگ کی جا رہی ہے نئے فیصلے کی جا رہے ہیں اس میں کس حد تک پریتی پٹیل کو فائدہ پہنچے گا برحال ابھی تک البانیا ممالک کی جانب سے کوئی بھی کوئی موقع سامنے نہیں آیا البانیا گورمنٹ کی جانب سے جیسے ہی کوئی اور مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ آتی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ لوگ سا شیئر کر دی جائے گی تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی اللیگل ایمی گرینڈز کے لیے جو کہ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ اگر ویڈیو پسند آئی یا لائک شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ